زوکے اقی میں محمد شمیم زوکے اقی میں آپ کا پھر سے بہت بہت استقبال کرتا ہوں دیکھیں اس سے پہلے میں نے مسادر اور مراجعے ہیں عربی عدب کے جو اہم اہم کتابیں ہیں ان کی نوعیت کیا ہے ان کے رائٹر کون ہیں اور بھی ایسی بہت ساری چیزیں میں نے فری آف کوشٹ ایک بار کروا دیا ہے میرے چینل پر موجود ہے ایک بار آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں یہ ہے وہ ویڈیو جس میں ہم نے احمل مسادر اور مراجعہ العربیہ کو بہت ہی ڈیپ سے بہت ساری اہم اہم چیزیں ڈیٹیل سے پڑھایا ہوا ہے یہ پچیس پچیس منٹ کی ویڈیو ہوگی وہاں سے جا کے آپ دیکھ لیں اسے زیادہ نہیں ہے تو یہ پچیس منٹ میں آپ دیکھیں گے تو سارے کتابوں کے بارے میں بہت ہی اہم اہم معلومات آپ کو مل جائے گی آج ہی ویڈیو میں ہم صرف ڈیٹیل میں نہیں جائیں گے بلکہ ہم مختصراً بات کریں گے مزہ آتا ہے اور فائدہ بھی ہوتا ہے آپ کو موٹی موٹی چیز نہیں ہے آپ ڈیپ پڑھ کے کیا کریں گے ٹھیک ہے تو پہلے ہم ان ایریاس کو کور کریں گے جہاں سے کوئشنز کے آنے کا چانس ہے یا جہاں تک اب تک کے بارے میں پوچھے گئے ہیں ٹھیک ہے یہ ویڈیو ہے موجود ہیں یہاں سے جا کے ایک مرتبہ آپ چاہیں تو دیکھ لینا اب ہم اس میں ہم مختصراً آپ کو بتانے والے ہیں کچھ ٹرکس اور ہم یہ کوشش کریں گے زیادہ سے زیادہ کہ آپ کو کیسی جی یاد ہو ٹھیک ہے اس لئے کہ ہمارے کئی سارے بھائیوں نے ریکویسٹ کی ہے کہ کچھ ٹرکس بتائیں جس سے کتابیں یاد ہوں تو ہم یہاں کوشش کریں گے کچھ ٹرکس آپ کو بتا دے یہ ویڈیو ڈیٹیل کیلئے آپ دیکھ سکتے ہیں اب ہم چلتے ہیں کلاس میں اب کلاس میں چلنے سے پہلے میں بتا دوں کہ میں نے دو تین چیزیں فری آف کورسٹ کروائیں جیسے میں نے عوضبہ شورہ کا جو میں نے چیپٹر کنٹری وائز شروع کیا تھا وہ میں آلموسٹ کمپلیٹ کرنے والا ہوں دو تین لوگ مطلب دو تین شہروں کے اور عدیب بچے ہوئے ہیں جس میں سے لیبیا کوڑیت ہے اور جزائر ہے میں انشاءاللہ جلدی اس کو بھی کمپلیٹ کر دوں گا اس کے علاوہ عراق کا سوریا کا تونس کا یہ سب ہو چکا ہے چینل پر موجود جا کے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ ہمارا جو بلاغہ کا چیپٹر تھا وہ بھی کمپلیٹ ہو گیا ہے اور آج ہی میں کافی سارے لوگوں نے کمنٹ کیا ہے کہ انہیں کس کس ٹوپیک پیچھے جو لوگ پہلے سے کر چکے تھے وہ سب بیڈیو دیرے دیرے تیار ہو کے اگزام سے پہلے پہلے بلکل بھی آپ پلشان مطلب میں سب کچھ پروائیڈ کر دوں گا ضرور انشاءاللہ اور یہ موق ٹیسٹ ہے اس کو ضرور کرنا آپ میں کوشش کروں گا کہ میں جتنا بارہ ہے بارہ کا بارہ میں اپلوڈ کروں اپنے چینل پر اور پوری ایکسپلینیشن کے ساتھ اچھے سے وضاحت کے ساتھ بہت اگر میں نہیں کر سکا یا ایک آپ چھوڑ بھی جائے گا تو آپ خود سے کرنا بہت کرنا ضرور اس کو یہ ہے بہت امپورٹنٹ اب چلتے ہیں سیدھا کلاس میں دیکھو میں نے آپ سے یہ وعدہ کیا تھا اور جیسا کی میں نے تھامنیل میں بھی لکھا ہے کہ ہال یونٹی نا ون پیچ تو آپ بتائیں اس میں ایک پیچ سے زیادہ آپ کو انظر آرہا نہیں نا سب کچھ چیزی میں موجود ہے ٹھیک ہے لیکن اس کے علاوہ بھی یہ آپ کو پڑھنے کے علاوہ بھی میں آپ کو یہاں سے بہت سارے چیزیں بتانے والا ہوں اور ویڈیو کے انڈ میں آپ کو میں ایک ٹریکس بھی دوں گا جیسے ہو سکتا ہے کچھ آپ کا مطلب مشکل جو آسان ہو جائے اور کچھ چیزیں آپ کو یاد ہو جائیں گی چونکہ ہے اتنی زیادہ کتاب ہے تو میں کوشش کر رہا ہوں کہ کسی طریقے سے ٹریک لگا کے اس کو یاد کرواؤں بڑھ اگر ایسا میں کامیاب ہو جاؤں گا تو بہت اچھی بات ہوگی بڑھ اگر آپ کے پاس خود ہی کوئی ٹریک ہے اگر وہ کام کرتی ہے تو آپ اسے بھی یاد کر سکتے ہیں اس لیکن انٹی ایہ تھوڑی پوچھتا آپ کیسے یاد کی ہیں بس اس کو تو صحیح جواب چاہیے ہاں دیکھیں یو جی سی نیٹ جاریف کے اگزام میں ہمیشہ یہ یاد رکھیں کہ آپ ٹھیک ہے کمپرہنشن بیشڈ کے ساتھ ساتھ آپ کو ٹھیک ہے ڈیپ کے ساتھ ساتھ آپ کو اوپر کی بھی چیزیں پڑھنی ہوتی ہیں اس لیکن جیسے ہم لوگ بہت زیادہ اندر جاتے ہیں کبھی سیلیبس میں سے ہی پوچھ لیتا ہے کہ یہ جو رائٹر ہے قصہ میں سے ہم سرائیہ میں سے ٹھیک ہے تو اب بتائیے اگر ہم سیلیبس کو بھی اور سے پڑھ رہیں گے تو بتا لیں گے ٹھیک تو ہم کو مطلب بیلنس بنا کے رکھنا ہے ایکسپلینیشن بھی پڑھنا ہے ڈیپ بھی جانا ہے ڈیٹیلز بھی پڑھنا ہے اور ہم کو بریفلی بھی پڑھنا ہے موٹی موٹی چیزیں بھی پڑھنی ہے کنسپٹ بھی پڑھنا ہے تھیاری بھی پڑھنا ہے سب کچھ پڑھنا ہے ٹھیک تب ہی آپ کا جاریف ہو پائے گا اور جن لوگوں نے فارم بھڑا تھا جاریف کیٹیگری کی ثورو ٹھیک ہے ان کے لیے مطلب ان کو ایمیل کر دیا گیا ہے اور ایک ایک کتابوں کو سب سے پہلے پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں ٹھیک ہے اب یہاں پر دیکھیں سب سے پہلے بیان وطبیین ہے بغیرہ بغیرہ ہے یہ آپ چاہیں تو اس طرف سے بھی جا سکتے ہیں یعنی الاغانی البیان وطبیین اور یہی طریقہ صحیح ہوگا اس لیے کہ ہمارے سلیبس میں تو سب سے پہلے ہم آغانی کی طرف جائیں گے فیر البیان وطبیین مقدم ابن خلدون تو سب سے پہلے دیکھیں یہ آپ کے سامنے ہیں ٹھیک ہے میں زوم آؤٹ کر دوں گا آپ اچھے سے پڑھ لینا اب دیکھیں اس میں سب سے پہلے دیکھیں جو موٹی موٹی چیزیں ہیں جاننے والی اس میں دیکھیں کیا ہے سب سے پہلے اس کو دوڑا سا زوم آؤٹ کرتے ہیں اور یہ رکھتے ہیں آپ کے سامنے الاغانی یہ ہے الاغانی یہ اسفہانی کی کتاب ہے اور اس کو انہوں نے مکمل کیا ہے جیسا کہ یہاں سے نظر آرہا اس کو مکمل کیا ہے پچاس سال میں پچاس سال لگے تھے اس کو لکھنے میں اور اس میں سو تراجم ہیں یا ہم جس کو کہہ سکتے ہیں کہ سو اغنیاں ہیں مطلب نغمیں ہیں جس کو اور اسی طرح کے سیٹین سکسٹی ایٹ میں یہ چھپی ہے بلکل صحیح ہے اور ٹوئنٹی ون اس کی جلدیں ہیں اب اس کے بارے میں آپ کو کیا چیزہ رات کرنے پڑے گی کس کی نوعیت اس کی کیا ہوگی اس کی نوعیت عدبی ہوگی اور اس کے ساتھ ساتھ اس کو جی لکھنے والے ہوں گے ان کا بھی نام آپ کو دیکھنا ہے جیسے کہ ہم آپ کو بتا دیں کہ انہی کے بارے میں پچھلی بار کوئشن آیا تھا کہ کونسا ایسا بندہ تھا جو عمویوں کے لیے چپکے چپکے کتابیں لکھتا تھا بہت مئلہ کچھ علا رکھتا تھا تو یہی وہ بندہ ہے الاغانی الاسفہانی جس کی کتاب الاسفہانی ہے الاغانی یہ کتاب کا نام ہو گیا اور الاسفہانی جو ہے یہ رائٹر کا نام ہو گیا تو ابو الفرج الاسفہانی ہے ابو الفرج علی بن حسین ان کا پورا نام ہو جائے گا تو یہ نام بھی دیکھنا ہے اور کتاب کا بھی نام دیکھنا ہے اور میں اس کو بھی آپ کو ایک چارٹ شو کروں گا جس میں سب کچھ میں آپ کو بتا دوں گا تو اغانی سب سے پہلے جو کتاب ہے یہ ابو الفرج الاسفہانی کی ہو جائے گی اور ایک کئیس جلدوں میں ہیں ہم نے دیکھا پچاس سال لگے تھے اس کو لکھنے میں اور جب اس نے لکھا تھا تو صحیف الدولہ حمدانی کو اس نے ہدیہ کیا تھا جس نے اس کو ایک ہزار دینار دیئے تھے تو جب حاکم بن عباد نے سنا اس کے بارے میں تو کہا کہ بہت ہی کم ہے جس طریقے ساتھ نے محنت کی ہے اس کے اندر ایک کئیس جلد ہیں باقی اور تفصیل کیلئے ہماری دوسری ویڈیو آپ دیکھ سکتے ہیں البیان والتبین جو ہے جاہز کی ہے اور موضوع البیان فلسفت اللوغہ ہے بس اس کو سمپل آپ عدبی کہہ سکتے ہیں اس کی نوعیت جو ہوگی وہ عدبی ہو جائے گی ہاں اسی طریقے سے یہ تین اجزاء میں ہے اور چودہ سو تیس ہجری میں یہ چھپ چکی ہے اب اس کے بارے میں موٹا موٹا جالنے کی ابی عثمان عمر بن بحبر الجاہز تین جلدوں میں ہیں عمر کے آخرے حصے میں لکھا تھا اور یہ اس کی دوسری اہم کتاب مانی جاتی ہے کتاب الحیوان کے بعد اس کے اندر ٹھیک ہے قصائد ہیں خطب ہیں رسائل ہیں تعلیقات ہیں وغیرہ وغیرہ مطلب آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں اور بلاغہ کے بارے میں سب سے پہلے اس نے اسی کتاب میں ذکر کیا تھا اب ہم چلتے ہیں مقدمہ بن خلدون کی طرف اس کے اندر چھے فصلے ہیں کتاب العبر ودیوان المبتدعی والخبر فی ایام العرب والعجم والبربر ومن عاصرہم من زب سلطان الاکبر ان کا پوس کتاب کا پورا نام ہے ٹھیک ہے موضوع تاریخیہ ہے مطلب اس کی نوعیت جو ہو جائے گی تاریخی ہو جائے گی دیکھا نوع لدبی لکھا ہوا تاریخی ہے ٹھیک ہے تو اس کی نوع کیا ہو جائے گی تاریخی ہو جائے گی اور اسی طریقے سے مؤسس الرسالہ اب ان کے بارے میں یہ سمجھ سکتے ہیں کہ ان کو مؤسس کہا جاتا ہے علم العمران کا یعنی مطلب انہوں نے جی ایک وہ ہوتی ہے ابنان ونظریت العصویہ ہے اس کی مؤسس مانے جاتے ہیں علم الاستماع کی بھی مؤسس مانے جاتے ہیں لیکن اصل جو ان کی فہم مطلب شہرت کی وجہ ہے وہ تاریخ کے طور پر مطلب بہت بڑے یہ مانے گئے ہیں اس کتاب کی مقدمہ من خلال دنیا بہت زیادہ فہمس ہوئی ہے تو مؤسس علم الاستماع اور اسی طریقے سے ان کی بہت سارے قوانین ہیں عمران و نظریت العصویہ وغیرہ تو اصل مؤسس علم الاستماع اور ان کی کتاب میں کچھ علم ملتا ہے عمران و نظریت العصویہ کے بارے میں اور ان کے شہرت کی وجہ ہے یہ کتاب جو کی تاریخی ہے سمی المؤلف بالعقد وغضیف علیہ بالفرید العبشہی سمی المؤلف بالعقد وغضیف علیہ بالفرید عبدالفرید اس سے ہو گیا اور صاحب بن عبادن اس کے بارے میں کہا تھا حادہ بضعتنا ردد علینا ٹھیک ہے تو اس کو دیکھ سکتے ہیں یہ شروع شروع میں تین جل میں تھا لیکن یہ بعد میں قاہرہ سے پانچ جل میں بھی شائع ہو چکا ہے ٹھیک ہے اب وفیات العیان ابن خلقان کی بات آئی گی تو اس میں سب سے پہلے دیکھیں وفیات العیان مؤمبائی ابناء الزمان ابن خلقان کی ہے کتاب اسیر و تراجم ہے آٹھ جلدیں ہیں اور اس کے اندر خلقان نے آٹھ سو پچاس اس علم سے زیادہ مطلب یزید سے زیادہ بولے تو یزید بولے تو ایکسیڈ کرتا ہے ایٹ فائب زیرو سے ایکسیڈ کرتا ہے علم مطلب اس سے زیادہ علم کہ انہوں نے تذکرہ کیا ہے الخلفاء العمراء والعوذراء والعلماء وغیرہم ٹھیک ہے تو اس کو ایک مرطبہ آپ پھر سے دیکھیں کہ جو وفیات العیان ابن خلقان ہے یہ کتاب بہت امپورٹنٹ ہے اور یہ سیر و تراجم کی کتاب ہے اور اس میں جیسا کہ انہوں نے بتایا کہ ایٹ فائب زیرو سے زیادہ مطلب علماء خلفاء ان کے بارے میں انہوں نے ڈسکس کیا ہے بات کیا ہے ٹھیک ہے اب ان کے بارے میں احمد بن محمد بن ابراہیم بن ابی بکر خلقان نام ہے ٹھیک ہے یہ عراق میں پیدا ہوئی یہ عربیل نامی جگہ میں تو یہ سب ان کے بارے میں آپ ایک مرتبہ دیکھ لیں انہا ہماری ڈیٹیل والے ویڈیو دیکھ لیں وہاں سے بھی آپ کو بہت اچھا خاصہ اندازہ ہو جائے گا اب ہم چلتے ہیں نیکسٹ والے سلائیڈ کی طرف اب دیکھیں یہاں سب سے پہلے ہیں معجم العدبہ دوسرے میں اب معجم العدبہ آپ کو پتا ہے یاقوت حموی کی ہے معجم العدبہ اور یہ اپنے آپ کو عبد الرحمن کے نام سے جانتے تھے اس کتاب کو انہوں نے حلب میں لکھا ہے اور یہ جغرافیائی تھے اور کچھ لوگ کہتے کہ یہ نازل روم میں پیدا ہوئے ہیں مطلب بہت ہی مطلب مشتبہ ہے کبھی کوئی کچھ کہتا ہے کوئی کچھ کہتا ہے وغیرہ وغیرہ لیکن یہ کتاب ہے دیکھیں یہاں سے لکھا ہوا ارشاد العریب بلا معارفت العدیب مطلب کی یہ جو کتاب ہے معجم العدبہ اسی کتاب کا یہ دوسرا نام ہے اسی طریقے سے دیکھو معجم تاریخی مطلب سمپل ہے کہ یہ تراجم پر بیسڈ ہے یہ جانے اور اس کے علاوہ ثمانومی ترجمہ اس کے اندر ہے جیسا کہ آپ کو پتا ہی ہے اور تیتس طبقے ہیں اس کے علاوہ بھی اگر آپ جاننا چاہیں گے تو سات مجلدات ہیں اور اسی طریقے سے کہا جاتا ہے کہ اس کی معجم البلدان جو ہے معجم العدبہ کے علاوہ انصاب العرب ہے المقتدف فی النصب ہے ٹھیک ہے یہ سب ان کی کتابیں ہیں جو کہ کتاب میں ایک بار پوچھا تھا پیپر میں کی کون اس کی نہیں ہے تو اس کو بھی آپ جان لیں معجم العدبہ معجم البلدان انصاب العرب المقتدف فی النصب وغیرہ وغیرہ اب ہم چلتے ہیں فرست ابن ندیم کی طرف یہ فرست ابن ندیم کی کتاب ہے اور اس کے بارے میں کہا گیا ہے اول کتاب فی آداب اللوغہ لولا لولا حادل کتاب لدار اخبار کثیرہ من آدابی حادل لسان ٹھیک ہے تو یہ تراجم پر یہ بھی بیسڈ ہے آپ کو بھی پتا ہے اب اس کے بارے میں آپ کو کیا جاننا ہے کہ یہ بھی تراجم اور یہ بھی تراجم یہ سیروہ تراجم یہ صرف تراجم ابھی میں آخر میں آپ کو ایک سلائٹ دوں گا جس میں سب کچھ موجود ہے وہاں سے آپ اچھے سے ریفرنشیٹ کر سکو گے اس کے علاوہ پھر آپ کو اس میں جو دیکھنا ہے کہ انہوں نے تھیری سیون سیون ہجری میں لکھا ہے اول کتاب فی آداب اللوغہ لعربیہ جیسا کہ میں نے بتا دیا محقق ابراہیم رمزان ہے دار المعارفہ بیروت لبنان سے چھپ چکی ہے نائنٹی نائنٹی سیون میں اور عدد الاجزہ ایک ہیں اس کے اندر انہوں نے کیا کیا ہے دس قسم کے جو مطلب ملوم الانسانیہ ہوتے ہیں اس کے دس قصوں میں حصوں میں باتا ہے اور اس کا ذکر کیا ایسی طریقے سے ان کے کتاب میں دس مقالات بھی ملتے ہیں ٹھیک ہے بائیس عورتوں کا تذکرہ کیا ہے اب اگر ایسی ڈیپ میں جائیں گے تو آٹھ ہزار تین سو ساٹھ ہیں کتاب ہیں دو ہزار دو سو نوڑتیس ان کے معلف ہیں جس کو ذکر کیا ہے بائیس اس میں سے عورتیں ہیں سشٹی فائیب انہوں نے ترجمہ کیا ہے تو اتنا زیادہ ہے کہ آپ ایک بار ضرور پڑھ لینا اور جیسے یہ عورت والا میں نے بتایا یہ ڈیپ ہے تو یہ یونک بھی ہے تو اس کو دیکھ لینا ایک بار ضرور اب ہم آگے چلیں گے کہ یہ بھی بہت اچھے کتاب ہے اور ہم جس کو کہتے ہیں کہ ارکان العدب میں سے چار اس میں سے یہ بھی ایک آتی ہے مبرد کی ہے محمد بن یزید المبرد نام ہے اور مبرد ان کے چہرے کی خوبصورتی کی وجہ سے ان کو مبرد کہا جاتا تھا محقق ابو الفضل ابراہیم ہے یہ بھی 1997 میں چھپ چکی ہے القاہرہ سے عدد العجزہ چار ہیں اور الاتسعہ تیم و خمسینہ بابن ٹھیک ہے اب میں اس کے بارے میں بتاؤں آپ کو کہ یہ جو کتاب ہے اس کی سید مرسفی نے تروے مدلب شرح کی ہے آٹھ اجزاء کے اندر اس کا نام رکھا رغبت العمر فی شرح القامل ٹھیک ہے تو ابو العباس محمد بن یزید بن عبدالاکبر ملقب ان کا مبرد ہے مطلب جی کو مبرد ہی ان کا لقب ہے ٹھیک اور یہ چہرے کی خوبصورتی کی وجہ سے ان کو ایسا کہا جاتا تھا ٹھیک ہے دو سو پچاسی ہجری میں یہ بغداد میں انتقال ہوا ہے بسرہ من کی پیدائش ہوئی دو سو دس دو سو دس اگر چاہیں تو ایسے آپ یاد کر سکتے ہیں دو سو دس اسی ہے اور دو سو پچاسی ٹھیک ہے بسرہ بغداد دو سو دس یہ بسرہ میں پیدا ہوئے تھے اور بغداد من کے انتقال ہوا تھا اب ہم آگے چلتے ہیں نقشت کتاب جو ہمارے سامنے ہے المظہر ہے میں نے اس سے پہلے والے ویڈیو میں مظہر پڑھ دیا تھا چونکہ دیکھو سرے بس اتنا زیادہ تھا میں نے بھی غور نہیں کیا کہ اس کا صحیح پروننسیشن کیا ہوگا لیکن ہمارے کسی بھائی نے اس کو بتایا میں ان کو تینکو بولوں گا تینکو 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 دیکھیں اگر کچھ لگتا ہے گلگوڑ ہے نا بھائی تو پیلیز بول دیا کرو ایسا نہیں کہ ہم برا مان جائیں گے بھائی جنو سے ہیں ڈیپیٹن ڈیسکشن پر بلیو کرتے ہیں تو ڈیپیٹن ڈیسکشن یہاں کا کلچر رہا ہے جتنا بھی آپ مجھ سے مطلب آرگومنٹ کر لیں ٹھیک ہے کریٹسائز کریں مجھے اچھا لگے گا مطلب مجھے بھی موقع ملے گا کہ آپ بھی مطلب پڑھ کے آ رہے ہیں میں بھی آپ سے بحث کروں گا آپ بھی کریں گے تو نئے آڈیاز نکل کے سامنے آئیں گے نئی چیزیں آئیں گے تو اگر ایسا کچھ لگتا ہے کہ میں غلط بولنا تو کمنٹ کر سکتے ہیں مجھے میسج کر سکتے ہیں جہاں بھی چاہیں مجھے بتا سکتے ہیں میں آپ کا ریلی ریلی مطلب احسان مند رہوں گا تینکو سومت جنہوں نے بھی یہ مجھے بتایا کہ المظہر پڑھیں گے پھر میں نے دوبارہ جا کے دیکھا بھی تو بالکل صحیح ہے وہ المظہر ہی ہے تو المظہر ہے جو یہ کتاب ہے اس کے بارے میں دیکھتے ہیں سیوتی کی ہے فی علوم اللوغہ وانواہوہا میں ہے جیسا کہ اس کے بارے میں ہی لکھا ہے لغوی ہے واد بھی ہے تو اس کی بھی نوعیت اس کے عدمی کہہ سکتے ہیں اور اس میں خمسین نوع مدلہ پچاس قسم کی علم ہے اس کے اندر علم من علوم اللوغہ یعنی لغت کی جو علم ہوتے ہیں اس کے بارے میں انہوں نے کیا کیا پچاس قسم کے علم کا ذکر کیا ہے دو اجزاء ہیں اور کتاب بھی چھپ چکے انہیں سو اٹھانوے میں اب اس کے بارے میں اگر آپ کو جاننا چاہیں گے تو سب سے پہلے اس کا جو موضوع ہم نے بتا دی آدب ہے جلال و دیوزم سیوتی کی یہ کتاب ہے اور اسی طریقے سے بتائیں کہ خمسینہ لوگا ہے اس میں اب دیکھیں گے کتنے کتنے ابواب ہیں تیرہ ابواب اس میں ہیں ایک ابواب لوگت کو حبز کرنے کے بارے میں ہے اسی طریقے سے ایک بواب اس میں سے شہر و شورہ کے بارے میں ہے تو اتنا بھی آپ جاہیں تو جا سکتے ہیں ایک بار پڑھ لیں ورنہ موٹی موٹی چیزیں پہلے آدھ کرے المظہر لسیوتی کی کتاب ہے فعل میں اللغہ ابانوہ اوہا میں ہے ابن اللہ صاحب قدیل الحضرمی السیوتین کا پورا نام ہے ایٹ فور نائن میں پیدا ہوئی ہیں تو یہ سب ایک بار ضرور دیکھنا اب آگے چلیں گے ہے فتوح البلدان فتوح البلدان بلازری بلدان بلازری بلدان بلازری ایسے یاد رکھیں تو بھی کچھ آسانی ہو جائے گی آپ کے لئے ٹھیک ہے اب اس کو سمجھنے کے دیکھو فتوح البلدان بار کوششن آیا ہوا تھا کہ فتوح البلدان کو مطلب کس کتاب میں اختصار کیا ہے انہوں نے البلدان الكبیر ٹھیک ہے البلدان الكبیر یہاں پہ دیکھو لکھا بھی اختصارہ بلازری من کتابہ وقم البلدان الكبیر اتحدث کتاب عن غزوات المسلمین من دعہد النبی صلی اللہ علیہ وسلم الہ وقت تدویر نہیں ٹھیک ہے یہ پہلی مرتبہ لیدن سے چھپی ہے یہ دیکھیں یونیک ہے اس کو ضرور دیکھ لیں لیدن سے ایٹین سکسٹی تھیری میں چھپی ہے اس لئے کہ اگر کتابوں کے نام آ جائیں گے تو ہم عرب گھنٹری ہی لگائیں گے قہرہ لگائیں گے بیرود لگائیں گے لیکن یہ لیدن سے چھپی ہے تو اس کو اچھے سے دیکھ لیں ٹھیک اب اس کے بارے میں آپ کو کہا جاننا فتوح البلدان بلازری کی ہے اس کے علاوہ بھی ان کی بہت ساری کتاب ہے بلدان الصغیر بلدان القبیر ہے اہد اہرد شید ہے اہد اہرد شیر میں لکھ دیتا ہوں ٹھیک ہے اہد اہرد شیر ہو گیا ٹھیک ہے اب ان کے بارے میں کچھ جاننا یہ ہے کہ یہ بغداد میں سے ہیں مطلب بغداد سے ہیں ون نائن زیرو میں ان کی پیدائش ہے اور ٹو سیون اٹ میں ان کی وفات ہے اور یہ آخر اومل میں کہتے ہیں کہ ان کی مطلب جو دماغ ہے ذہنی توازن انہوں نے کھو بیٹھے تھے اور یہ جو کتاب ہے بہت اچھی کتاب معنی جاتی ہے اس میں انہوں نے اللہ کے نبی کے زمانے سے لے کے جتنے غزوات تھے مسلموں کے اپنے وقت تک جب تک یہ کتاب لکھے تھے سب کو جمع کر دیا ہے اور یہ بھائی صاحب مطلب بولتے ہیں کہ آپ نے آخری وقت میں ایک بلازری نامی کا ایک درخت ہوتا ہے اس کا عرق انہوں نے پی لیا تھا جس کے وجہ سے ان کا دماغ یا ذہنی توازن خراب ہو گیا تھا ایسا مطلب روایتوں میں آتا ہے لیکن میں نے مجھ پتا تھا تو میں نے بتا دیا ہو سکتا کہ اب یہ کچھ ایسا پوچھ لے تو اسی وجہ سے بھی ان کو بلازری کہا جاتا ہے اب کیا اصل وجہ ہے وہ ایک تحقیق کا موضوع ہے فیلال آپ اتنا جانے اب چلیں گے کشف الزنون حاجی خلیفہ کی کتاب ہے دیکھیں کشف الزنون کے بارے میں اناسامی القتب الفنون اس کا پورا نام دیکھنا ہے ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں حاجی خلیفہ کی کتاب ہو جائے گی ٹھیک ہے ان کو بیس سال میں انہوں نے لکھا ہے عربی و فارسی و ترقی لیکن اکثر اس اجزہ جو ہے عربی میں ہے اب یہ سیاست حصوں میں ہے فی سبع مجلدات یہ سبع مجلدات ہی کہیں گے زیادہ بیٹر ہوگا مصطفہ بن عبداللہ حاجی خلیفہ ان کا پورا نام ہے آستانہ میں یہ پیدا ہوئے ہیں تو ایسی ہی موٹی موٹے چیزیں آپ ایک بار ضرور دیکھنا ہے چاہیں تو آپ ہماری ڈیٹل والی ویڈیو دیکھ سکتے ہیں اب ہم آگئے ہیں عمالی للقالی کی طرف اس کے بارے میں یہ کوئشن کیا آیا تھا کہ جو عمالی للقالی یہ کتاب ہے ابو علی القالی کی انہوں نے کہاں دیا تھا مطلب یہ کیا ہے یہ محاضرات کا مجموعہ ہے تو انہوں نے کہاں دیا تھا تو یہ مسجد الجامعہ یہ اتنا جاننا کافی نہیں ہے مسجد الجامعہ میں دیا تھا لیکن یہ قرتبہ کے اندر دیئے تھے اور جمعرات کے دن یہ دیتے تھے پھر اس کو کمبائن کر دیا گیا تو عمالی للقالی کی جو کتاب ہو جائے گی فی نماد الاخبار والاشعار ٹھیک ہے یہ ابو علی القالی کی ہو جائے گی جو کی محاضرات کا مجموعہ ہے جو قرتبہ کے اندر جمعرات کے دن اس کی وجہ سے یہ طلبی قالین کے لقب اسی وجہ سے پڑ گیا تھا ان کے ساتھ یہ بغداد آئے ہوئے تھے ٹھیک پفت کے ساتھ تھیری زیرو تھیری میں اب ہم چلتے ہیں دوسری کتاب کے طرف مروج الزہب للمسعودی مروج الزہب و معادن الجوہر اس کے کتاب کا پورا نام ہے مسعودی کیوں کہلاتے ہیں مسعودی اس لئے کہ عبداللہ بن مسعود کی ضروریت سے اس وجہ سے مسعودی کہلاتے ہیں ٹھیک ہے اب ان کے بارے میں اور آپ کو کیا کیا جاننا ہے یہاں جو میں پڑھا لکھا میں بتا رہتا ہوں مسعودی ہاں ہیرو دوت العرب یا جس کو ہم بھیر بھیرو دویش دیتس العرب لکھا ہوا ہے ایک دیکی پیڈیا میں آپ کو شروع کرتا ہوں رکھیں ایک منٹ پہلے اس کو دیکھ لیتا ہوں اس کا موضوع جو ہے وہ تاریخ لکھا ہوا ہے بلکل صحیح ہے ٹھیک ہے من خلیفہ الی مطیع اللہ خلیفہ صلی اللہ کے مطیع اللہ کے زمانے تک اب دیکھ اس میں بارے میں جو جاننے والے چیز ہے سب سے پہلے یہ جان لیں کہ یہ جو بھائی صاحب ہیں یہ کثیر الاسفار تھے بلو تو بہت زیادہ سفر کیا کرتے تھے تو انہوں نے مطلب فارس اور کہاں کہاں گئے ہندوستان بھی آئے ہوئے تھے پکڑ لو ان کو یہی پکڑ کہ ہندوستان آئے جو کہ جو بھی ہندوستان ڈیٹن ہے ٹھیک ہے احسان عبدالقدوس بھی آیا تھا عمر ابو ریشا بھی آیا تھا جتنے لوگ آئے تھے سب کو پکڑ لو اس لئے کہ ان لوگوں کے بارے میں جرور کہیں نہ کہیں کوشن پوچھ لیتے ہیں اس کتاب کو انہوں نے لکھا تھا تھیری زیرو مطلب اللہ تھیری تھیری سکس تین سو چھتیس میں لکھا تھا فستاد کے اندر دو اجزاء ہیں اس کتاب کے ٹھیک ہے اب ان کے بارے میں ابو الحسن علی بن حسین بن علی المسعودی بغداد میں پیدا ہوئے ہیں اور کاہرہ میں ان کا انتقال ہوا کاہرہ میں ان کا انتقال ہوا ہے تین سو چھالیس ہجری میں امام ابن خلدون نے ان کو امام المعرخین کہا ہے اب میں چلتا ہوں ایک پیڈیا میں ان کو دکھاتا ہوں کہتے کیا ہیں دیکھو میں آپ کو طریقہ بھی بتاتا ہوں کیسے پڑھنا ہے دیکھو میں کھول لیا ہمیں نے وکی پیڈیا اپنے موبائل میں آپ بھی کھول سکتے ہیں اور دیکھیں آپ بھی لکھا بہردودس العرب ہے تو یہ ہے کیا بسکلی بس میں نے اسے یاد کر لیا کہ اسی وجہ سے جانے جاتے ہیں میں نے کوشش نہیں کیلئے لیکن میں نے دوبارہ اس کے بارے میں پڑھنے کی کوشش کی تو ابو الحسن علی بن حسین المسعودین کا پورا نام ہے مورخ جغرافی آئی ہیں رائد مانے جاتا ہے نظریت اللہ انحراف الوراثی والمعروف ایضا بہردودس العرب اب اسی پہ کر دیں کلک اگر آپ کنیٹ کر رہا ہے کام اب یہ لے جائے گا آپ کو اور آگیا ایک سپلک یہ کسٹپ لیا گیا مورخ اغریقی مطلب بولے تو یہ جو بندہ ہے ہیرو دوٹ یا ہیرو دوٹ جو بندہ ہے اس کو بولتے ہیں ہیرو دوٹس یہ مورخ اغریقی ہے مطلب ہسٹورین ہے اغریقی زبان کا اب آپ کو مورخاً اغریقیاں دیکھیں یونانیاً آسیویاً عاشا فی القرن الخامس قبل المیلات یشتہرہ بالاوصاف کیا ڈومینیشن ہے فارسیہ کا یونان پر اور اسے انہوں نے بہت سارے لوگوں کے بارے میں جس ملہ تھا جن جن جگہوں کے انہوں نے وزیٹ کیا تھا زیارت کیا تھا اور کوئی ان کتابوں کے بارے میں انہوں نے لکھا تو ان کو کیا بول جاتا ہے ہیرو دوٹ یا ہیرو دوٹس العرب تو یہ ہیرو دوٹس العرب بولے تو مطلب کی تشبیح مطلب ان کو تشبیح دی جا رہی ہے کن سے بولے تو مروجو زہب جو لکھنے والے مسعودی صاحب ہیں مسعودی صاحب کو کہا جا رہا ہے کہ یہ ان کے جیسے ہیں یعنی عرب کی یہ ہیرو دوٹس ہیں انہوں نے بھی مطلب کفیر الاسفار تھے کئی جگہوں کا مطلب انہوں نے وزیٹ کیا کئی جگہوں پر زیارت کی گئے پھر ان کے بارے میں لکھا تو ان کو بھی اسی تشبیح دی رہے اس لئے کہ جس طریقے سے یہ بن دیا تھا اسی طریقے سے مارے عرب میں تھے مسعودی صاحب تو یہ ہیرو دوٹس یہ ہے یا ہیرو دوٹس جو ہے یا ہیرو دوٹس جو بھی کہہ سکتے ہیں یہاں پہ دیکھو ہیرو دوٹس لکھا ہوا ہے دوٹس یہ بھی آپ اس کو پڑھنا اپنے حساب سے پڑھ دو لیکن یہ جانے جاتے ہیں اسی نام سے اور اس کی شورت کی وجہ میں نے بتا دی آپ کو اب ہم چلتے ہیں آگے تو مسعودی صاحب کے بارے میں یہ بات آپ سمجھ گئے ہوں گے جو میں نے آپ سے بتانا چاہے رہے تھے ہم جو آپ سے کہنا چاہتے تھے تو یہ جو بیرو دوٹس ہے بیسکلی یہ ہے مورخ غریقی یونانی ہے اور اسی کی وجہ سے یا اسی کے نام پر ان کو بیرو دوٹسی عرب کہا جاتا ہے ٹھیک ہے اب ہم ان کے بارے میں تھوڑا سا اور دیکھ لیتے ہیں ایک آج جو کتابیں بچی ہوئی ہیں اس کے بعد پھر ہم آگے چلیں گے اب الخصائص لیبنی جننی کی ہمارے پاس بچی ہوئی ہے یبدو حد الکتاب عن اللغہ واسطلاحی اہدہ حد الکتاب بلا بہائی دولال بوئی ہی ٹھیک بوہی دو بوئی ہی کو انہوں نے کیا کیا ہدیہ کیا تھا جیسا کہ صحف و دولہ حمدانی کو آغانی والی کتاب ہدیہ کی گئی تھی ہاں اب الفرجل صفحانی نے کیا تھا تو اب ایسے اگر چاہے تو ایک لیشٹ بھی بنا سکتے ہیں کہ کس نے کس نے ہدیہ لکھا موڈر میں آو گے تو فیسابیلی تاج انیس سو بیس میں ساتھ زغلول کو ہدیہ کیا تھا منفلوتی صاحب نے ٹھیک ہے فرانسو کوبیا کی نوول تھی فیسابیلی تاج اس کو انہوں نے فرانسی سے سر بھی زبان میں کیا تھا ٹھیک ہے تو ایسے ہی آپ کو مطلب ذہن میں اپنی کلک کریں وہ صدب بوش کرنے ضرورت نہیں اسے مطلب بیٹھیں اتمنان سے اور صرف ریلیٹ کریں کیسے 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 محمد عبدہو کی وفات انیس سو پانچ میں یہ ہفتی پیدا ہوئی ہے وفات اور پیدائش کو ریلیٹ کر لیں اٹھر سو انچاس میں ٹھیک ہے ہمارے محمد عبدہو ہے اور آپ کو یہ بتانا ہے کہ اس میں سو پولس کریں گے انیس سو انچاس میں کیا ریلیٹ ہوگا مورڈن کے اندر یہ پہلے انیس سو تیارہ میں چھپی ہے لیکن یہ مکمل نہیں تھی اس کے بعد پھر دوبارہ انیس سو پچپن میں مصر سے مکمل چھپی ہے ایک محمد علی نجار کر کے تھے انہی کی خرچ پر ٹھیک ہے اب ان کو اگر یہ اجزاء ہے مسکندر ساتھ اب اس کے بارے میں تھوڑا سا اگر آپ چاہیں تو دیکھ سکتے ہیں کہ خصائص ابن جنی جو ہے ابن الفتح عثمان بن جنی ہے ان کا پورا نام ابن جنی کے نام سے مشہور ہو گئے ٹھیک ہے بہت بڑے آن نحوی تھے موسیل میں پیدا ہوئے تین سو بائیس میں اور ان کے انتقال ہوا ہے ٹھیک ہے تین سو بان نبے میں اور یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے جو مطلب نو ہے اقفش سے سیکھا تھا اقفش سے انہوں نے نو سیکھا تھا اور متنبیس انہوں نے دو بار ملاقات کی ایک بار جب وہ صحف الدولہ حمدانی کے پاس تھا ٹھیک ہے حلب کے اندر ایک مرتبہ وہ شیراز کے پاس تھا جب عزد الدولہ کے پاس شیراز میں عزد الدولہ کے پاس تھا تب اس سے ملاقات کی اور متنبیس کا بہت ہی احترام کرتا تھا اور اس کے بارے میں کہتا تھا کی ایسا بندہ ہے جس کی قدر اکثر لوگ نہیں جانتے ہیں ٹھیک ہے تو آلمشٹ کمپلیٹ ہو گئی ہے اب اس کو اگر ہم تین باقی ہیں اس کو بھی ہم پڑھ لیتے ہیں یعنی موڈن والا ہے یہ فجر الاسلام دوح الاسلام و دوحر الاسلام ٹھیک تو ہمیں سب سے پہلے دیکھیں تینوں کے جو مصنفی سب سے پہلے بتو جان لیں ایک ہی بندہ ہے احمد امین ہے سو چوون میں ان کی انتقال ہے لجنتو تالیف و ترجمہ و نش انہوں نے سو چوون میں اسٹیبلش کیا تھا حیاتین کی سیرہ ذاتیہ ہے ایک مرتب میں ان کے بارے میں پڑھاؤں گا ضرور ابھی ایسے اتنا سن لیں تو ان کی کتاب فجر الاسلام دوحل الاسلام دوحل الاسلام اور اس طریقے سے زعامہ الاسلاح بھی ان کی کتاب اس میں انہوں نے موڈن کے بارے میں لکھا ہے اور سید احمد سر سید احمد اور سید اعلی ایک بھائی صاحبہ ان کے بارے میں انہوں نے نہیں ذکر کیا میں بھی آپ کو شو کرتا ہوں رکھو تو موصول حضارہ الاسلامیہ موصول حضارہ الاسلامیہ یہ اس کو کہا جائے گا مطلب ویرکی پیڈیا ہے اور ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جو یتخصص دکتور تہا حسن بالحیات الادبیہ والاستاد العبادی بالحیات التاریخیہ واحمد من بالحیات العقلیہ ٹھیک ہے کی جو کتاب انہوں کتاب فجر علیہ السلام 1929 میں آئی ہے ٹھیک ہے اب اس کے بارے میں پھر دیکھیں کہ اس کتاب کا جو مقدمہ وہ تہا حسن نے لکھا ہے اس کے اندر ساتھ ابواب ہیں اور اس کے بعد پھر اس پہ انہوں نے مطلب شیعہ کا جو بہت سارے موقف ہوتے ہیں کچھ نیگیٹیب انہوں نے ذکر کیا تھا جیسا کہ ہے بھی تو ذکر بھی کیا جائے گا پھر ہو سکتا ہے انہوں نے لے جا وغیرہ کچھ سخت کر لیا ہو تو ہر کسی کا پوزیٹیب اور نیگیٹیب دونوں پہلو ہوتا ہے تو انہوں نے نیگیٹیب والا ذکر کیا تھا تو جس کی بہت سارے جو شیعہ وغیرہ ہیں وہ لو بھڑک گئے تھے اور عبداللہ صوبیتے کر کے بھائی صاحب انہوں نے پوری کتاب لکھ دی اس کے رد میں ٹھیک ہے اور اسی طریقے سے ذوحل اسلام کے نام اور اس پر نام لکھا تحت رعیت الحق ذوحل اسلام کے رد میں لکھا تھا انہوں نے فجر علیہ السلام و ذوحل اسلام میں دونوں منہوں نے شیعہ کا جو موقف ذکر کیا تھا اور اسی طریقے سے محمد حسین علی کاشف الگتا تھے انہوں نے بھی کتاب لکھی جس کا نام لکھا اصل الشیعہ وہ اصول ہوا اور اس کی مقدموں میں اس بات کی وضاحت کی بھی کہ ہم فجر علیہ السلام میں جو کچھ انہوں نے ذکر کیا اور ذوحل اسلام میں اس کے بارے میں ہم لکھ رہے ہیں مطلب اس کے رد میں ہی ہم لکھ رہے ہیں وہی ریزن ہی لکھنے کا ٹھیک ہے تو فجر علیہ السلام ہو جائے گا انہیں سو انتیس میں دکٹور تحہ حسین اس کا مقدمہ لکھنے والے ہوں گے سات اجزاء ہو جائیں گے یہاں سے بھی دیکھ سکتے ہیں ہوا سلسلہ تاریخیہ یا بحثلن حیات الاغلیہ کہاں سے کہاں تک لکھنے والے ہو جائیں گے اس کے مطلب شروع سے لے کر یعنی جیسے جو یہاں سے شروع ہاتا ہے صدر الاسلام سے لے کر اور الہ آخر دولت الاغلیہ بلے تو ایک سو باتیس ایک سو باتیس میں ختمہ ہو جاتا ہے تو ایک سو باتیس تک ہی ہو جائے گا اور یونیس سو انتیس میں پہلی مرتبہ سات ابو آپ جیسا ہم نے آپ کو بتا بھی دیا اس میں ایک سو باتیس سے لے کر دو سو باتیس تک لکھا مطلب سو سال کے بارے میں اس میں لکھا ہے یہ جس میں چار ہیں مطلب لو تو چار ابو آپ ہیں دوحل اسلام کے اندر لیکن کئی جگہوں پر اس میں لکھا ہے تین ابو آپ تو اس میں تھوڑا سا کنفیوزن ہے ابھی ہم اس کو کلیئر کرتے ہیں اور انہیں سو تیتس میں آئی ہے اور اس کے بعد پھر ہم چلیں گے دوحل اسلام کی طرف اس میں بھی یہ بحث ان اہد الخلیفہ متوکل حتی اب آخر قرن رابعہ الحجری مطلب اسر اباسی کی چوتھی صدی حجری تک مطلب اللہ لکھی ہیں انہوں نے اس میں اس میں چار اجزہ ہیں اس میں تو کوئی وہ نہیں ہے اس میں چار اجزہ ہیں لیکن یہ جو دوحل اسلام اس کے بارے میں تھوڑا سا کنفیوزن ہے اس کو میں ابھی کلیئر کرتا ہوں دیکھیں یہ ویب سائٹ ہے معارفہ کی ایبی ایک اچھی ویب سائٹ ہے پیڈیا کی طرح اس میں بہت سارے چیزیں کام کی ہوتی ہے کیونکہ یہاں پہ صاحب صاحب لکھا ہے فلاسی اللہ باسی اللہ وال کے بارے میں مطلب تو انہوں نے 1933 میں آئی یہ بلکل صحیح ہے اور انہوں نے 132 ہی لکھے 232 تک سو سال کا پورا لکھا تھا انہوں نے یہاں پہ صاحب صاحب لکھا ثلاثتو اجزائن ٹھیک ہے اب اس کو سمجھنے کی کوشش کریں اس میں مطلب تین اجزہ ہیں ٹھیک ہے اور ہم نے وہاں پہ دیکھا تھا جو لکھا ہوا تھا یہاں پہ دیکھیں لکھا ہوا ہے مطلب چار اجزہ ٹھیک ہے لیکن اکثر جگہوں پر ہی تین ہی ملتا ہے اب یہ ہے Wikipedia دیکھیں اکثر جگہوں پر Wikipedia سے یہ سورس لیا جاتا ہے اس کا ہی سارہ لیا جاتا ہے تو یہاں پہ دیکھیں لکھا ہوا ہے ابواب الکتاب صحبتو ابواب اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن یہاں پہ جو دیا ہوا یہاں سے تھوڑا سا ڈیفرینٹ ہے ٹھیک ہے تو یہاں سے وہی میں بتانا چاہ رہا ہوں وہاں جو لکھا ہوا تھا اربعات اجزاء دیکھیں یہاں پہ لکھا ہوا نا دوہر وظہرہ ذوحہ الاسلام انہیں اس میں یہ صحیح ہے اس میں چار اجزاء ہیں اس میں تھوڑا سا کنفیوزن ہے میں کبھی اس کو تحقیق کروں گا کہ ہے اصل کیا اس کو یہاں سے ویکی پیڈیا والا ہی دیکھیں یہ زیادہ صحیح ہوتا ہے اس کے علاوہ پھر دوہر الاسلام میں یہ بھی جو ہے چار اجزاء کے اندر ہے ٹھیک ہے اب ہم چلتے ہیں آگے کچھ اور ٹپس دیکھتے ہیں اب اس سے پہلے یہ دیکھ لیں سب سے پہلے زعماع الاسلام اس کے بارے میں کوششن آ گیا ہے کئی بار اور دیکھیں ہمیشہ یہ ہوتا ہے نا کہ ہم نے تین پڑھ لیا کیونکہ تین دیا تھا ہم نے ایک نہیں پڑھا لیکن ہم اگر احمد امین کے بارے میں پڑھتے تو اس کو ضرور پڑھتے تو یہی سے یہ لوگ بہت ہوشیار ہیں ایسی ہی کرتے ہیں لگ زعماع الاسلام یہاستر حدیث کے بارے میں ہے اب اس کو تھوڑا سا دیکھ لو اندرز میں اور بھی کیا کیای زعماع الاسلام فی الاسلام حدیث بارے میں اندرزوں نے کیا کیا ہے trekتے ہیں موسلحین فی الاسلام حدیث مفقین وغیرہ وغیرہ جس میں اسے دیکھائیں جملوں ہے افغانی ہے محمد ابدعو ہون ہے علی مبارک ہیں اب جملوں کو افغانی سے ہو جائیں گے محمد ابداللی مبارک مصر سے ہو جائیں سید امیر علی اور سید احمد خان مطلب سید سید احمد خان ہندوستان سے ہو جائیں گے جس کا انہوں نے ذکر کیا اس کے علاوہ بھی انہوں نے حجاز شاہ مقتار اخری وغیرہ وغیرہ سے ذکر کیا ہے تو یہ ایک مطلب دیکھنے کی چیز ہے اب اگر اس کا وہ دیکھو کہ کونٹنٹ اس میں کیا کیا ہے تو یہ آپ جان سے دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھو محمد بن عبدالوحاب ہیں علی باشا مبارک ہیں عبداللہ ندیم باشا ہیں سید احمد قواقی بھی اس کے علاوہ بھی اس میں جسا میں نے بتایا وہ سب یہاں پر ذکر ہیں اب ہم چلتے ہیں دوسرے پوائنٹ کی طرف اب آپ کے سامنے ایک اور پی ڈی ایف ہے جو کی بہت امپورٹنٹ ہے میں اس کو بڑی محنس سے بنایا ہے تو یہ بھی میں آپ کو بھیج دوں گا یہاں سے آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں سب کچھ اس میں میں نے صرف اور صرف کیا کیا ہے کتاب اور مولیف کا نام لیکھ بس اور کچھ نہیں اور کتنے اجزہ پر ہے کتنے پر نہیں ہے بس یہ لیکھا بہت زیادہ اس کے بارے میں نہیں دیکھو کیا ہے نا چیزوں کو ہلکا ہلکا کر کے یاد کرو ربی مالیہ میں نے آپ کو کتاب کے بارے میں اٹھا کے دے دوں بھر کے لے جاؤ تو اب ایسے دماغ خراب ہو جائے گا کہ کیا اس میں پڑھیں گے ایسا نہیں چیزوں کو کم کرو آسان کرو اور یاد کرو ٹھیک ہے تو رسم القامل سب سے پہلے دیں کتاب الاغانی آپ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے کتاب الاغانی ہے اور ان کے مصنف کا پورا نام ہے ابو فرج علی بن حسین بن محمد الاسبہانی نام ہے اکیس جلد ہے تین اجزہ ہیں البیان والتبین اس میں بھی تین اجزہ ہیں ابو عثمان عمر بن بحر الجاہز ہیں اپنے زندگی کے آخرے حصے میں لکھا ہے القد الفرید ہے ابو عمر احمد بن محمد بن عبدالربی کی ہے پہلے تین جلد میں تھے پھر یہ بعد میں پانچ جلد میں ہو گئی اس میں پچیس ابواب ہیں جو کہ ہر باپ قیمتی پتھر کے نام پر ہے آپ کو پتا ہے مقدب امن خلدون ہے ابو عبدالرحمن بن محمد بن خلدون الحضرمی کی ہے اور اس کے بارے میں اس کا پورا نام کتاب العبر ودیمار المبتدائی والخبر فی ایام العرب والاجم والبربر ومن عاصرہ من دو سلطان الاکبر ٹھیک ہے یہ موصولہ تاریخیہ ہے سات جلدوں میں ہے اور تاریخ ابو عبدالربی خلدون کے نام سے چھپ چکی ہے محمد بن عبدالاکبر کی ہے چار اجزائے میں پڑھا چکا ہوں تو میں اسے سب نہیں بتاؤں گا ایک مرد تو میں سکرین دیرے دیرے اسے اسکرول کرتا ہوں آپ دیکھتے جائیں اور آپ کو پی ڈیف مل جائے گی وہاں سے جا کے دیکھ لینا ٹھیک ہے میں بھی آپ کا ٹائم ویشٹ نہیں کرنا چاہتا ہوں ٹھیک ہے یہ کتاب الفیرست ہے یہ معجم العدبہ ہے اور یہ ہے ہماری ٹھیک ہے الخسائس ابن جنی کی ہے اس کے علاوہ المظہر فیالویم اللغہ ورمائیہ ہے اور اس کے خشب الزنون ہے اس کے بعد فیر مرو وجود زہب معادن الجوہر ہے وفیات العیان ہے اور اسی طرح فتوح البلدان ہے علامالی ہے اور فجر علیہ السلام مدھول علیہ السلام مدھول علیہ السلام وغیرہ وغیرہ اب ہم دوسری سلائیڈ آپ کے سامنے شو کریں گے جو کہ بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہے اب آپ کے سامنے ایک دوسری پی ڈی ایف ہے یہ بھی میں پڑھا چکا ہوں ویڈیو میں بھی میں ہاں سے شو کیا تھا اور میں وہ آپ کو بھیج بھی دوں گا ٹھیک ہے ایک دم ایزی ہے اس میں کچھ کرنا ہی نہیں ہے دیکھیں تیسری صدی میں لکھے جانے والے کتاب ہیں بیان والتبیین کامل فللغہ فتوح البلدان ہو گئی پھر چوٹی صدی جنے میں لکھے جانے والے کتاب میں کتاب اللہ غانی اقد الفرید فارس طبعا دیم خسائب نجنی مروج الزہب علمہ آمالی ہو گئی اس کے بعد پھر ساتھویں صدی جنے میں لکھے جانے والے کتابیں ہو جائیں گی موجب اللہ دبا وفیات اللہ یان آٹھویں صدی جنے میں مقدم اللہ خلدون نویں صدی جنے میں المظہر ہو جائے گی اور اسی طریقے سے گیرامے صدی جنے میں جو لکھے جانے والے ہو جائے کشف دنوں نے حاج خلیفہ ہو جائے گی ٹھیک تو ایک دم ازیس آئے اس کو دیکھ سکتے ہیں کوئی مسئلہ ہی نہیں اس کا بلکل لکھ دم آسان ہے اب بچ رہی ہے وہ ہے ہمارے احمد امین کی جو کی انیس سو انتیس میں آئی ہے تو اس کا مطلب وہ بیسویں صدی ملادی ہو جائے گی ٹھیک ہے ہجرے نہیں ہوگی وہ اب اس کے علاوہ میں دوسرا ایک پیڈیف شو کرتا ہوں یہاں سے آپ کے سامنے دوسری پیڈیف اس کو بھی میں پڑھا چکا ہوں لیکن دوبارہ میں شو کر رہا ہوں کہ آپ یہاں سے ایک مرتبہ دیکھ لیں نوع العدبی میں نے بتایا ہے ٹھیک ہے عدبی سب سے پہلے کیا ہو جائے گی ٹھیک ہے یعنی عدبی کی جو نوعیت ہو جائے گی بولے تو وہ کتاب جس کی جو نوعیت ہے موجود ہے وہ عدب پر ہے تو البیان والتبین ہو جائے گی القدل فرید ہو جائے گی القامل فللغہ والدہ بلامال للقالی المزہل لسیوتی الخصاص ابن جنی ٹھیک نوع تاریخی میں ابن خلدون مروب جو زہب للمسعودی اور فتوح البلدان للبلازری اب اس کے علاوہ سیر و تراجم کے اوپر ہم آئیں گے تو سب سے پہلے فرس ابن ندیم کے دیکھیں گے وفیات اللہ یعنی ابن خلقان کے دیکھیں گے اور نوع تراجم میں معجمال ادبال یاقوت الحموی کی ہے نوع فقہ اللغو فلسفاتی خصائص ابن جنی کی ہے لیکن ہم نے یہاں بھی ذکر کر دیا تھا اور بیبلو غرافیہ میں ہو جائے گا جو کہ میں آخری ہم نے ذکر کیا ہے وہ ہمارے کشف الزنون ہو جائے گی حاجی خلیفہ کی ٹھیک ہے یہ بھی میں آپ کو شو کر دوں گا اب چلتے ہیں ٹرک کی طرف اب آپ کے سامنے ہے کچھ ٹرکس والی میں نے کچھ اپنے سے بنایا ہے ضروری نہیں کہ یہ کام کرے اگر کام کرتی تو بہت اچھی بات ہے درواز اپنا خود بھی بنا سکتے ہیں دیکھیں الف سے یا اے سے سمجھ سکتے ہیں اگانی اسفانی کی ہے اور ایسے ہی عمالی القالی کی ہے تو یہ کتاب اے سے یاد ہو جائے گی بی سے بیان ہو جائے گی البیان وطبین جاہز کی ہو جائے گی ڈی سے علقد الفرید ہو جائے گی ابن عبدالرب بھی کی ٹھیک ہے تین کتابیں ہوں گئی ایف سے دو کتاب ہیں فہرست اور فتوح البلدان ایف سے دو کتاب ہیں فہرست اور فتوح البلدان اور جو فہرست ہو جائے گی وہ ہمارے ہو جائے گی ابن ندیم کی اور ہمارے فتوح البلدان جو جائے گی بلازری کی ہو جائے گی تو ایسے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کامل سے دیکھو کیسے ہو جائے گی یہاں سے کئی ساری کتابیں ایک تو سب سے پہلے کامل فللوگا والا دب جو ہے یہ مبرت کی ہے دیکھیں اس کو ایسے دیکھیں یہ کامل فللوگا والا دب ہو جائے گی الخصائص ابن جننی کی ہو جائے گی اور کشف زنون نے حاجی خلیفہ تو کیسے یہاں پہ تین کتابیں ہو گئی ٹھیک پھر ایم سے ہم دیکھیں گے یہاں پہ بھی تین چار کتابیں ہیں مرووجود زہب ہے مسعودی صاحب کی مقدمہ ان میں خلدون ابن خلدون کی ہے اور معجم العدبہ جو ہے یا قوت الحمیوی کی ہے المظہر لسیوتی جو کتاب ہے فی العمین اللغا تو یہ جو مظہر ہے یہ ہو جائے گی ہمارے سیوتی صاحب کے تو ایسے میں نے کچھ لگانے کی کوشش کی ہے المظہر فی علوم اللغا وانوائی ہے یہ سیوتی صاحب کی ہو جائے گی پھر اس کے بعد ہم نے خود یہاں سے دوسری کوشش کی ہے دیکھیں آمالی قالی اگدم بیٹھ رہے ہیں وزن آمالی القالی آمالی القالی اغانی اسفہانی وزن دیکھیں وفیات اللعیان ابن خلقان وفیات اللعیان ابن خلقان وفیات اللعیان ابن خلقان اور ایسے ہی فہرست سے آپ یاد کر سکتے ہیں کہ جو ابن ندیم الوراق البغدادین کو بولا جاتا ہے ابن ندیم کو جو فہرست لکھنے والے ہیں ان کا جو پورا نام ہوگا ابن الفرد محمد بن نبی عقوب بن اسحاق الوراق البغدادی تو ورق سے ورراق سے فہرست یاد کر سکتے ہیں یہ ابن ندیم کی ہے کچھ ٹوپ مطلب ہے میں نے کوشش کی ہے خود سے بنانے کی آپ اگر اب اس میں تو کچھ مسئلہ ہی نہیں ہے بی سے بیان ایسے اغانی ایسے عمال اگدمیزی ہے ڈی سے اغدالفرید ایب سے دو کتابیں فہرست فتوح البلدان کیسے کامل کیسے خصائص کیسے کشف ذرون تین کتابیں ہوں گئی اور ایم سے مرووجو صاحب مقدمہ بن خلدول معجم العدبہ مزہر یہ بھی چار کتابیں ہوں گئی اب یہاں سے اگر دیکھیں تو اسے بہت اچھے سی بیٹھ رہا ہے میں اس کو زوم آٹ کرتا ہوں اب یہ دیکھیں اگر دیکھیں اگر ایسے کٹ دیں گے اگر ہم اسے کٹ دیں تو دیکھیں کتنا بیٹھ رہا ہے ایمالی اور سیم سیم بیٹھ رہا ہے کی نہیں بیٹھ رہا ہے اور ایسے ہی اغانی اور آخری کا اعیان اب یہاں سے دیکھیں وفیات الاعیان والی کتاب دیکھیں گے وفیات الاعیان ابن خلقان تو یہ بھی اگر مزیسہ ہے وفیات الاعیان ابن خلقان یہ سے بھی ایسے مل رہا ہے کتاب الفیرس ابن ندیم علوہ راق کی ہے تو اس کو دیکھیں سمپل سا طریقہ ہے ٹرک سنیں یاد کرنے کا آپ اس کو بار بار کیا کریں پہلے تو آپ اس کو کسی گروپ میں ڈسکش کریں مطلب آپ کا اگر کوئی دوست ہے تو دو تین لوگ مل کے اس کو پڑھیں یا دو تین نہیں مل سکتے ہیں تو دو لوگ ملیں مطلب آپ ان کو بتائیں کچھ چیزیں آپ کو جو بتائیں پھر وہ آپ کو بتائیں ایسے کیا ہوتا استحزار ہوتا ہے ابن عباس نے کہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ مذاکرات العلم حیات ہو ڈسکشن جو ہے وہ مطلب علم کو زندہ رکھتا ہے تو وہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے تو اس کو جب آپ بار بار دیکھیں مجھے کیسا یاد ہے آپ صرف نام لوگیں میں فرن بتا دوں گا کس فن کی ہے کیا ہے کیوں کہ میں بار بار اس کو پڑھا اس وجہ سے مجھے یاد ہو گیا باقی ایسا کچھ نہیں کہ مطلب میں بہت زیادہ مطلب ایک موقع تو مجھے یاد ہو جاتا ہے میں ایسا کوئی وہ نہیں ہوں دیکھیں ہر کسی کے ساتھ یہ پرابلم ہوتی ہے کہ ہر کسی کو جلدی نہیں یاد ہوتا ہے لیکن سب سے اچھا طریقہ یہی ہے آپ لے کے رٹا مارو کے بھول جاؤ گے ایک بار دیکھو پھر رکھ دو پھر دیکھو پھر رکھ دو ایسا دیکھتے رو دیکھتے رو اٹومیٹکلی یاد ہو جائے گا میں ایک طریقہ آپ کو جلدی بتانے والا ہوں کہ کیسے کسی چیز کو یاد کیا جاتا ہے ٹھیک ہے تو بس یہی پر میں اپنی اس بات کو ختم کرتا ہوں اور کلاس کو بھی ختم کرتا ہوں ساری چیزیں آپ کو ہمارے ٹیلی گرام چینل پر مل جائے گی دیکھیں کام بہت زیادہ رہتا ہے تو میں کبھی بھول جاؤں تو مجھے میسیج کر دینا کہ ہاں وہ جو اپنے پی ٹی اپ بولی تھی ہو بھیجا نہیں میں کوشش کروں گا کہ میں ابھی بھیج دوں ٹھیک ہے تو ملتے ہیں آپ سے اگلیوڈی ہیں تب تک اپنا خیال رکھیں اور جنو کے بارے میں کچھ حدائیات جو ہوں میں کل میں انشاءاللہ آپ سے ملتا ہوں تو میں آپ کو بتاتا ہوں تینکیو تھانکس فار واشنگ آل دی بیسٹ بیسٹ آب لگ بیسٹ آب لگ